سروکار موسیقی سرکاری اسپنال میں ٹیگا کرن کے نام پر فضی وڑا ہو رہا ہے جہاں کرونا کے ویکسین اور بوسٹر کو لے کر ابھیان میں بڑی لاپروائی بڑھتی جا رہی ہے جہاں بینہ ویکسین لگے ہی میسج اور سارٹیفیکٹ ایشو کر دے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کی تحصیل میں کرونا کے ویکسینیشن کے تحت سواست کرمیوں کیسے کارنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں گونڈا کے سمادہی سواست کیند میں ایک بڑی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر بوسٹر د اس کے نام پر خانہ پورتی کی جا رہی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ گونڈا سے ہمارے سواست آتا تھا انیل جھوڑ چکے ہیں انیل گونڈا کے کنل گن چھتر میں سرکاری اسپرال میں ٹیگا کرنے میں لاپروائی اور فضی وڑا سامنے آیا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس ہمارے موائل پر 10 ستمبر کو ہمارے سا جاتا ہوں اس کے بعد اس پر سارٹیفکٹ کی آئی ڈی بھی آ جاتی ہے اس کی کہیں نہ کہیں کرمچاریوں کے لاپروائی دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو کہ کوئی بھی سیاسی پہ نہیں گیا ہوں میں نے ٹیگا کرائیں تیزرا ڈیوٹ کے لیے جی آنیل اس پہ ان کے کیا کروائی ہوئی ہے اس پہ جو ساتھ مہنک میں کئی ادھکاریوں کی اتنی بڑی لاپروائی اس میں سامنے آئی ہے اور سپتال کے بھی اس میں لاپروائی ہے جی منیجی بلکل آپ کو بتا دے کی اخیقت کوئی کاروائی نہیں ہو سکتا ہے کہ خبر چلنے کے بعد پر ساتھ کا نین کھلے اس کے بعد کوئی کاروائی کی جائے میسج اور سارٹیفیکٹ جاری کر دیا جا رہا ہے بینہ بوسٹر روز لگائے یہ کتنی بڑی بات ہے جی بلکل باندی جی آپ کو بہت بڑی بات ہے کہ بینہ سارٹیفیکٹ سارٹیفیکٹ کے میسج جاری کر دیا جا رہا ہے جبکہ نہ کوئی فون آتا کیا اور سیارتی پہ ٹھیکا کر دیا جائے اور باقی پھر بھی سیارتی کا بہت بڑی لاپروائی آ رہی ہے دیکھنا پڑے گا خبر اسپطال پربندل سے آپ نے کوئی بات کری اس پہ جب میں نے اس پہ پون کیا تو اس کا پون ڈاڈریجوال جا رہا تھا جی اچھا چلی اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانیواز کانپور کے پانڈو نگر میں پنجاب نیشنل بینک کی بڑی لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے پنجاب نیشنل بینک کے کرنسی چیس میں بیالیز لاکھ روپے کے نوٹ پانی میں بھیگ کے سڑ گئے یہ نوٹ لوہے کے باکس میں چیسٹ میں فرس پر رکھے تھے تین مہینے پہلے نوٹ سڑنے کا یہ معاملہ بینک افسر دبا رہے تھے لیکن معاملہ کھلنے کے بعد بینک پربندل نے چیسٹ میں رقم کی کمی کا حوالہ دے کا چار عدکاریوں کو سسپینٹ کر دیا وہیں بینک افسر اس پر بولنے سے بچ رہے ہیں اور دو دن پہلے چیسٹ روم کا چار سمالنے والے انچار نے بتایا کہ نوٹ سڑنے کی گھٹنا کے بعد چار لوگ کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے چیسٹ روم میں برسات کا پانی لیک ہونے کی وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی کیسے معلوم پڑا بھائی گا بند بکسیں لوگ لاؤگ بکسیں کیسے معلوم پڑا بھائی گا نہیں نہیں ٹھیک ہے صحیب ہے اچھا کتنے بکسیں رکھتے ہیں ہوں گے ہوں گے 3,000-5 بکسیں تو ایک ہی بکسوں میں گیا ہے صلاح نہیں کئی بکسوں میں تب نیچے چپک گیا ہے نوٹ وہ بھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جا رہے ہیں بہت کم ریکاوری ہے بچی ہے کس طرح کے دو ہزار کے تھے پانک سوڑے تھے ڈسھ میں ڈسھ میں ڈسھ میں کسیل ہوا تھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے mày بید نئے کرنسی چس کے ساتھ سے چارج لیا ہے پھرانے والوں کو بینک نے ٹرانسور کر دیا ہے چونکہ یہ اپنا ہے کس طرح کا سوڑ پہلے ہیں میں ایسے معلوم پردیا اس میں آر بی اے کا انسپیکشن ہوا تھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ابھی تین دین پہلے ہی نئے کرنسی چس کے ساتھ سے چارج لیا ہے پرانے والوں کو بینک نے ٹرانسور کر دیا ہے چونکہ یہ گربلیاں کچھ کمیاں پائی کہیں تھی اور اس میں ریزر بینک آف انڈیا نے یہاں پر اپنی جانچ کی تھی اس میں کچھ نوٹوں میں گڑھوڑیاں پائیں گئیں ایکشل میں وہ شارٹیز نہیں تھی کچھ نوٹ پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے جس کو کی انہوں نے جیرو ویلیو مانا جس میں اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے کانپور سے ساماتا تھا انیل کمار جنے انیل پنجاب نیشنل بینک کی کرنسی چس میں بیالیس لاکھ روپے کی نوٹ پانی میں بھیگ کے سڑ گئے بہت بڑی لاپرو آئی ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس پانڈونگر میں پنجاب نیشنل بینک کی ساکھا ہے اس بینک کا ماملہ ہے اور یہ بتاتا چلو کہ لگ بگ پچھلے جون اور جولائی میں جب اس کے ریپورٹ لگائے گئی تھی اس ریپورٹ میں جنہوں نے جو بینک کی ادھکاری سے آپ چھوٹے ادھکاری سے لے کے بڑے ادھکاری سے جو بھی کرنسی دیپارٹمنٹ میں تھے انہوں نے جو ریپورٹ لگائی تھی اس ریپورٹ میں لگ بگ چودہ لاکھ چاہیے سات سو کچھ ریپورٹ لگائی تھی اور مینمم دس لاکھ ریپورٹ لگائی تھی لیکن جب ابھی جب ارتمار میں جب ربی آئی کا ادھکاری نے اس میں جانچ کی تو کہیں نہ کہیں اس میں لگ بگ بے آلیس لاکھ روپے کی نوٹوں کے گلنے کی جانکاری دی گئی لیکن کہیں کہیں نہ کہیں ایک بڑی لاپرو آئی یہ لوکل برانچ کی اگر اس طرح کے لاپرو آئی ہوگی اور یہ عام جنتہ کا پیسہ ہوتا ہے عام جنتہ کا پیسہ اتنی بڑی لاپرو آئی اس میں بڑھتی گئی ہے بینک کے کرمچاریوں پہ اور ان کے جو سمبندیت ویکٹیوں پہ ان پہ کیا کاروائی کی گئی اس کو لے کر ابھی تک جی میں بتا دوں کہ اس میں ورشتہ ادھکاری سہیت لگ بگ چار ادھکاری سسپنٹ کیے گئے جس میں دیوی ڈام جو کہ اس کے انچارز لوکر کے اور کرنسی ڈپارٹمنٹ کے انچارز سے ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے اس کے جون ماہ کا یہ معاملہ ہے اور جولائی میں دو ادھکاری بعد میں آیا تھے لیکن ان کی بھی ایک بڑی لاپرو آئی یہ آئی کہ ان سب چیزوں کی سمیں سمیں پہ آرڈٹنگ ہوتی لیکن ادھکاریوں کے چلتے ان کی آرڈٹنگ نہیں ہو پائی اور آرڈٹنگ میں اتنی بڑی ناکامی دیکھنیوں کو ملی پنجابیٹر بینک کی جس کے تحت آر بی آئی نے چار ادھکاریوں کو سسپنٹ کر دیا ہے اور اس پہ جانچ بیٹھی ہوئی ہے اب اس میں بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں ایک لاپرو آئی بینک کی بھی ہے کہ آخر کار اتنی بڑی کیا کارن رہا کہ اتنا سیل پانی بھرتا رہا اس میں بکسے کے اندر کم سے کم تین سے چار بکسوں کی کرنسی ہے جس میں بیس بیس کے نوٹ اور دجز کے نوٹ ہیں اور سو کے بھی نوٹ ہیں اور یہ برابر گلتے رہے حالانکہ جب بینکوں کا نیام ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسے میں نے ان کا کیا جاتا ہے اور بینکوں کو ان نوٹوں کو چیک کیا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ادھکاری ان سب تیجیوں سے بالکل نیند میں کھوئے ہوئے تھے اور اتنی بڑی لاپرو آئی سامنے آئے کہ عام جنت کا پیسہ اور اس طریقے سے ان لوگوں نے برواد کر دیا تین مہنے تک اس پورے واقعے کو انہوں نے دبا کے رکھا یہ اجاگر کیسے ہو گیا فیر جب اس کی آرڈٹ آرڈٹ ہوا تھا تو جون اور جولائی معاملے میں اس کی ریپورٹ لگائی تم جن نے جو روپے مینیموم دس لاگ روپے عدی چودہ لاگ روپے کی نقصان کی بھرپائی کی گئی بتائی گئی تھی آرڈٹ میں لیکن جب آری بی آئی نے ان سب تیجیوں کے بارے میں پوری جانکاری لی اور جب آدھکاری کے آرڈٹ آرڈٹ آری بی آئی آئی کاری جب بینک آ کے خود اس کے بارے میں جانچ کی اور ایک ایک پیپر جب جانچ ہے تو اس پیپر جانچ میں یہ آیا کہ لگ باک بیالیس ہیزار کی نوٹوں کی نقصان ہوا ہے اور بتا دوں کہ ایک پورو ادھیکاری اس یونین کے لیڈر تھے ان کا آروپ ہے کہ جب پچھلے جون میں کچھ بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر ایک کام کیا گیا تھا اور جب یہ سب چیزیں سامنے آئی تھی تو اس میں بڑے ادھیکاریوں کو بات کی گئی تھی اور پرشنل لون دیکھیں کہ جن لوگوں کا اس میں نام ہے اس میں ددس لاکھ روپے کا پرشنل لون لے کے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھارپائی کی جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں بڑے ادھیکاریوں نے اس میں اپنے اپ کو پیچھے گھسٹ لیا اور جو بھی اس میں ورشتہ ادھیکاری آپ آئے تھے ان پہ گاج گری اس کی ریکاوری کیسے کی جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنتہ کا پیسہ اس طرح سے سل گیا ہے روی آئی سے جب اس سامنے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو آلہ کہ کوئی بڑے ورشتہ ادھیکاری ان سب چیزوں سے بچنے سے بے پل پیچھے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے کاملے سے بچتا ہونے جانا رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس کی بھارپائی اور اس کی آگے چل کے کیسے چیز کو ریکاور کیا جائے گا یہ ایک پرشن چین اٹھتا ہے بینک کے اوپر اور ادھیکاری کے اوپر کہیں نہ کہیں جب آم جنتہ کا پیسہ ہے تو آم جنتہ کا پیسہ یہ کس طرح سے برواد کر دیں گے اور حالانکہ اس پر کاروائی آگے کی بات کرنے کہیں جا رہی ہے آر بی آئی دیکھیں اس پر کیا ایکسن لیتا ہے جی پنجاب نیشنل بینک کے پرابندن کی طرف سے بڑی لاپروائیس دیکھنے کو ملی ہے انیل اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے باد علاباد وشو دیالہ میں فیس بڑھو تری کے اقلاف لگاتار پزشن جاری ہے آپ کو بتا دیں گے چھاتروں نے چھات سنگ بھون سے مشال جلوس نکال کر پورے کیمپس میں پشہسن کے اقلاف نارے بازی کی چھات بڑی ہوئی فیس کی واپسی کی مانگ پر آڑے رہے وہیں یہ جلوس وشو دالے سے ہوتے ہوئے چند شکر ازاد پارک میں جا کر سبح میں تبدیل ہو گیا جہاں چھاتروں نے ازاد کی پرٹما پر وشو دالے پرشن سے بڑی ہوئی فیس واپس نہ ملنے پر اندولان جائی رکھنے کا سنکلب لیا ہم آپ کو بتا دے کہ ہم سیکڑوں بار چاہی لہباد پرسند ہو چاہی UGC رہا ہو چاہے MCHD رہا ہو لگاتار ہم لوگوں نے گیاپن کے مادم سے بھی میں خود UGC میں گیا UGC MCHD گیا لگاتار وہاں گھنے پرند اس کے بعد بھی کوئی بھی ان کے کانو جو نہیں رہنگ رہی لگاتار چھاتروں کی طبیعت لگا رکھ رہا ہو نہیں اسی کا جاکروز کا نتیجہ ہے ان کے بھرشتہ چار کا نتیجہ ہے ان کے تانہ ساہی کا نتیجہ ہے کہ آج چھات مسال جلانے پر جلا رہے ہیں ایلاہباد بھی سویدیالے میں جس طریقے سے چھاتروں کو سچھک ساتھ کٹھارا گھات کیا جا رہا ہے اس کو لے کر آج اسی کے مددے کو لے کر ایلاہباد بھی سویدیالے میں چھاتر دس دون سیاں مران رسند پر بیٹھے ہیں ایلاہباد بھی سویدیالے میں کلپتی کے ساہکڑوں پر گیاپن دیا گیا سرکار کو گیاپن کے مادم سے حقعت کرائے گیا لیکن کسی کے کانوے جو نہیں دے گا تو آج چھاتروں کا جو جلوس ماں سے تھا کہہنے کیا کہتے ہیں مسال جلوس وہ ایلاہباد بھی سویدیالے سے آجاد پارک تک آیا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں میں سے دینے کا کام کیے ہیں کہ یدی آپ سیگر یا تھی سیگر جو چار سو پرشنٹ شلک بھی دی ہوئے یا واپس نہیں لیتے ہیں تو آگے چل کے ہم لوگ اہنگلن کرنے کے بعد دے ہوں گے اس کی سوٹا جمعیداری ایلاہباد بھی سویدیالے پرشنٹ کی اندر سرکار کی ہو گئی اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے پیاغ راج سے سماد آتا پاوہ ون پٹیل جوڑ چکے ہیں پاوہ ون وشودالے میں فیز بھڑوتری کے خلاف لگتار پردرشن جاری ہے چھاتروں کا گستہ بھی دیکھنے کو ملنا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس چھاتروں کو پیاغ راج جنگے کو لگتار دیگے چھاتروں کا پردرشن ہے وہ چھاتروں سے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو چھاتر ہیں یہ قریب دیر مہینے سے لگاتا ہے چیز بھی کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں چیز بھی کھاتروں کی طبیت بھی خراب ہوئی ہے اگر بات کی جاتا ہے بیتے کل کی تو کل دیر شام کو رہا با بیشن جا رہے تھے سائپڑو چھاتروں نے مطال جنو سے نکال کر آجاد پاک کا مطال جنو سے نکالا اور یہ مسائل جنہوں سے آجاد پاک کے پاؤنس کر یہ تمامیں تبدیل ہو گئی وہاں پر چھاتروں نے سرکار کے خلاف پرشاہ صحیح کے خلاف جمکر ناروازی کی ان کا سابت طور پر کہنا ہے کہ جب تک جب تک ان کے پرشاہ صحیح بڑی ہوئی فیز کی محقف نہیں کرتا ہے تب تک ان کا یہ جو پردرشن میں وہ لگاتا جاری رہے گا تو اسی طرف سے جس طریقے سے تصویریں ہیں کہ پرساتن کو لے کر چھاتر پوری طرح سے لام بند ہوئے ہیں اور چھاتو کا مانگ ہے کہ جب ان کے فیس بھدی جو ہوئی ہے اس کی واپسی نہیں ہوتی اس کا کمی نہیں ہوتی تکاوپیں لے کر جاتی ان کا جو پردرشن ہے جاری رہے گا جی منی پاون وشودالہ پرابندن کی طرف سے فیس بڑھوطری کو لے کر کیا کہا گیا ہے حالانکہ وشودالہ پرساتن جو ہے فیس بھدی کو لے کر یہ چھاتو کی کسی بھی پردرشن کو لے کر چھاتو کی مانگ ہے چھاتو کی مانگ ہے کہ ان کے جو بڑے ہوئے فیض وزی ہیں اس کو وہاں تو واپس کیا جائے اس کو لے کر جو چھاتر ہے وہ تافی زیموں سے لگاتا پردرشن کر رہے ہیں اور چھاتروں کا کہنا ہے کہ جب تک چیز بڑی واپس نہیں ہو جاتی ان کا پردرشن لگاتا آپ جاری رہے گا اگر بات کی جائے جس طریقے سے چھاتروں کا پردرشن سے لے کر تو کہیں جو چھاتر کوئی سنگٹرن ہے چھاتر سبائے کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں چھاتروں نے چھاتر سنگھ بہوان سے مشاہال جلوس نکال کر پورے کیمپس میں پرشنسان کی اخلاف نارے بازی کی ہے تو آپ نے چھاتروں سے بات بکھی ہوگی چھاتروں کا گصہ کیسے نکل کر آ رہا ہے اس میں چونکہ دیکھیں لہابادوی شریف دیالہ پورت کی آسپورٹ کہی جاتی ہے یہ جو پوری طریقے پر سکھا کر نڈر کہہ سکتے ہیں اور پریاغ راہ کی گھتری گلیاں ہیں وہاں پہ چھاتروں کا اچھا خاصا وہاں پہ ان کی پنچہ دیکھی جا سکتی ہے تو مشید روپ سے پریاغ راہ میں اور رہا پر اسی دیالہ میں پڑھنے والے جو چھاتر ہیں ان کے اندر سے مستہ ہے وہ چھاتر پر دیکھا جا سکتا ہے چونکہ بھی اس برزی کو لے کر لگاتار چھاتر پردیکشن کر رہے ہیں اور ان کے تیرے پر چھاتروں سے پرساسن کے خلاف اسی دیالہ پرشاسن کے خلاف دیکھا جا سکتا ہے تو کمہ جا سکتا ہے کہ اسی دیالہ پرشاسن کو لے کر ہاتھوں میں کہیں کہیں ناراضگی ہے اور جو ناراضگی ہے وہ لگاتار پردیکشن کے روپ میں سامنے آرہی ہے جی منیش پاہن جاہیر سی بات ہے چھاتر بھی اس آندولان کو اور آگے بڑھائیں جب تک فیش دیالہ پرشاسن کچھ بولے گا نہیں پھلاہ اس قبر میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات امیٹھی میں پچھلے چھتیس گھنٹوں سے ہو رہی بارش کے چلتے کئی شہروں میں مکان اور دیواروں کے گرنے کا سنسلہ جاری ہے ایسے میں ابھی تک کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے رک رک کے ہو رہی بارش نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا رکھی ہیں جہاں پر ایک طرف گاؤں میں جگہ جگہ پر جل بھراو ہے اور مویشیوں کے چارے کے لیے سمسیاں کھڑی ہو گئی ہیں آپ کو پتا دیں کہ سرکاری پراسمی ودیالوں کے حالات اس برسات میں بد سے بدتر ہو گئی ہے اس برسات میں پراسمی ودیالے میں چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے نیچے پانی ہے اور اوپر سے ہائی ٹنشن لائن گزر رہی ہے لوگوں کو کئی طرح سے خطروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب چاروں طرف گھنے پہنے پانی کریں گزر رہا ہے پانی مرکنے کا نام نہیں لیکتا ہے اس وقت یہ جہاں پھراو گھو داتا ہے اور یہ بغت سے طالب بھی لگا ہویا ہے جس کا پانی اس کی زیلے کنبر آ رہا جاتا ہے یہ جہاں پانی دکھ مجرم دکھے ہیں تو کسی بچے بی رہے ہمشنے کے چھتی کھانچا پر آئیسے میں ہائی ٹنشن لائن بھی اوپر سپک رہی ہے اسے ہی اس کے لیے رہتی ہیں بچوں کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی اپنے کی سمجھ میں نہیں یادا لکھا ہمیں سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے جل بھراو کی سمسیہ ہے لگ بھا پورا بچوں کو آنے جانے کی کافی سمسیاں ہو رہی ہیں یہاں پر اگر پانی پینے کی بات کیا جائے تو بچوں کو بچوں کو بھی اس طرف لگا ہوا جہاں سے پانی پینے کے لیے گئی تھی اور یہ جو بچیاں یہ پانی کی کہ یہاں پر آ رہی ہیں اگر رسوئی کی میں بات کروں تو یہاں پر رسوئیں رسوئیاں کو بھی کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں پانی کی سمسیاں ایک طرف ہے اور پانی کی سمسیاں ایک طرف ہے اگر بات کیا جائے ہائی ٹینسل لائن کی تو یہاں پر ایک ہائی ٹینسل لائن بھی اوپر سے بھی دیا لے کے جا رہی ہے ایسے میں بچوں کو پانی اور ہائی ٹینسل کی لائن جو ہے لگاتا ہے بچوں کو خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس جو کی اب دیکھنا ہے اس خبر کو چلانے کے بعد یہ پرشاسل کوئی کاروہی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے امیٹھی سے پرائیم ٹی بی کے لیے ارون دیا دو اس خبر پر ہمارے امیٹھی سے سماتھ آتا ارون محمد ساتھ موجود ہے ارون امیٹھی میں پچھلے چھتیس گھنٹوں سے باریس ہو رہی ہے مکان اور گاؤں میں بھی دیوانوں کے گرنے کا سنسلہ جا رہی ہے کیا جانکاری ہے اس بارے میں آپ کو یہ پاس چھتیس گھنٹے میں پوری پردیس کے الگ الگ مستے میں پارس ہو رہی ہے ایسے میں ایک معاملہ سامنے نکھر کے امیٹھی چلے کے بکاس کان جامو کے پورے جامو بلاک کے پورے اودت پراتمیک بیجالے جو کی برینٹی میں بنا ہوا ہے جہاں پر آپ تصویروں کے جریعے سیدھی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیجالے پرسط کی اس طریقے سے چل مگ ہوا ہے ایسے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے جل مگ کی سمجھتیاں سامنے آئی ہوئی ہیں اور اگر دیکھا جائے جالے پرسط کی اوپر سے ہائی ٹینسل لائن جو ہے گجر رہی ہے ایسے میں پٹھن اور پٹھن کے کرنے کے لیے جو اجہاپک اور خات رہا رہے ہیں کافی سمجھتیاں کا سامنا کر رہے ہیں جی ملیز جی اس طریقے سے جس طریقے سے پردانہ اتھیاپک نے بتایا ہے جان کر دی ہے کہ کئی بار لکھی طور پر یہاں موقع شکایت کی گئی ہے لیکن اپنیٹی پرسطان ابھی تک معاملے کو سنگیان میں نہیں لیا ہے ایسے میں یہ معاملہ اب کی ہی پارش کا نہیں ہے لگا تاریت سے صلح ابھی تک چلتا آ رہا ہے جی منیز اربین کیا وہاں پر نالے اور سیوروں کی صفائی نہیں کی گئی ہے پرسطان دورہ اس برسات کو دیکھتے ہوئے منیز جی میں آپ کو بتا دوں کہ نالے اور سیور کی ایسی کوئی بات ہی نہیں آتی ہے قریب بہت ہی زیادہ پانی جو بھارا ہوا ہے پورا پیدیالے پرسط جو ہے جل مکن ہوا ہے ایسے میں اگر بات کیا جائے کسین کی ہینڈ پمپ کی اور تریک تکست جو ہے ہر جگہ پر پانی بھارا ہوا ہے ایسے لگتا ہے دیکھ کر کے جیسے پورا اسکول جو ہے تلاب بنا ہوا ہے تصفیروں میں آپ سی جی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جل مکن کی ویوستھائیں امیرکی سے آئی ہوئی ہیں سامنے اربین کیا ہے ودیالے پروندن کی طرف سے پانی کو نکالنے کے لیے کوئی ویوستھا نہیں ہے ابھی وہاں پر جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ ایسی کوئی بھی ویوستھا نہیں کی گئی ہے پتایا گیا ہے کہ کچھ نردیس دے دیئے گئے ہیں لیکن ابھی تک پرساسن نے معاملے کو سنگیان میں نہیں لیا ہے جی اربین اس خبر پر جھوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں پس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ڈے پرائیم ٹی وی نمشکار ڈے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار